سیاہ ستہ میں تقریباً ہر کتاب میں وہ حدیث موجود ہے چھے کی چھے کتابوں کے اندر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اِذَا کَانَ يَوْمُ الْجُمْوَعَ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے کَانَ عَلَىٰ كُلِّ بَابِ مِنْ عَبَابِ الْمَسَاجِدْ مَلَائِقَةً مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں یہ کتنا جامع اظہار خیال ہے اظہار حقیقت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر صرف ایک دروازے کا ذکر ہوتا تو پھر شک ہوتا کہ اگر دو ہوں یا چار ہوں تو باقی کے لیے پتہ نہیں ہے تمام ہوگا یا نہیں تو ایک تو ہو نہیں ہوتا ہے تو زیادہ کے لحاظ سے جو چانس تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جامعیت سے گفتگو کی کہ زیادہ کا ذکر کر دیا کہ ایک بھی اسی میں آ جائے گا کہ ہر ہر دروازے پر مسجد کے ہر ہر دروازے پر ملائکہ ہوتے ہیں کیسا احتمام ہے ایک شہر کی کتنی مسجدیں یہ امت امت المساجد ہے اور ہر دروازے پر آنے والوں کی شان کیا ہے فرشتے اس لیے کھڑے ہیں کہ خاکی جو آ رہے ہیں کہ ان کو ترتیب وار لسٹ ان کی بنائی جائے کہ پہلے کون آیا دوسرے نمبر پہ تیسرے پہ کون آیا چونکہ انہیں پیسے لگائے بغیر صرف آنے پر اونٹ قربان کرنے کا سواب ملے گا گائے کی قربانی کا سواب ملے گا اور بکری کی قربانی کا سواب ملے گا وہ لکھتے جا رہے ہیں لیکن خطیب کی کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں جس وقت فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَام یا امام وہ ہے جس نے خطبہ دینا ہے کیونکہ حدیث میں لفظ امام استعمال ہوا ہے اگرچہ وہ خطبہ بھی دیتا ہے جماعت بھی کراتا ہے تقریر کرتا لیکن اس کا عزاز کیا ہے فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَام جب امام صاحب خطیب صاحب ممبر پہ بیٹھ گئے تو کیا ہوا تاواب السحف فرشتوں نے ریجسٹر سمیٹھ دیئے یعنی پہلے مثال کے طور پر یوں ریجسٹر کھول کے لکھ رہے تھے اب خطیب صاحب تشریف فرما ہوئے انہوں نے ریجسٹر بند کر دیئے کہ جنہیں وہ خصوصی نمبر ملنے تھے اب تک کی ملنے تھے اب خطیب صاحب آگئے ہیں تو کیا ہوگا فرما وَسْتَمَعُ الْخُطْبَةَ فرشتے بھی شریک خطبہ ہوئے کیا شان ہے اس خاکی انسان کی دین کا علم پڑھ کر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس منصب پہ ہے کہ اگرچہ وہ مسجد کسی ایک چھوٹے سے محلے میں ہے عام سی مسجد ہے وہ کوئی بہت شاندار بنی ہوئی نہیں ہے بناوٹ کے لحاظ سے ورنہ تو اور مسجد ہی شاندار ہے اس کا وہ خطیب جب بیٹا ہے فرشتے انہوں نے کیا کیا ریجسٹر اپنے بند کر دیئے کہ اب اور کوئی کام کرنا مناسب نہیں کیا کرنا ہے وَاسْتَمَعُ الْخُطْبَاتَ سامئو بھی نہیں وَاسْتَمَعُوا صرف سنتے نہیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں تو امت مسلمہ کے خطیب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا خطبہ صرف خاکی ہی نہیں نوری بھی سن رہے ہیں اور نوری ایک تو وہ ہے نا کرامن کاتبین یہ نوری بک اتنے توجہ کے ساتھ اتنی اس کی حیثیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ اب باقی سب کو چھوڑو ہمیں تقریر سننے دو ہم نے خطبہ سننا ہے اور بڑی توجہ سے سنتے ہیں تو پھر خطبہ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک ایک لفظ کتنا قیمتی ہو موضوع کتنا اہم ہو دلائل کس قدر اس کے مطابق ہوں اور یہ نہیں کہ صرف محلے والوں کو ہی جواب دینا ہے یہاں محلہ نہیں یہاں فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں اور پھر ہر لفظ پہنچایا جائے گا وہ علی ممبزات کی صدور تو خود بھی سنتا ہے لیکن ان کی ریپورٹنگ بھی ہے اور یہ فرشتوں کا احتمام کیا گیا ہے ہر مسجد کے لیے کہ خطیب کو یہ معلوم ہو کہ اس نے پورے محلے کی بیماریوں کا علاج کرنا ہے تو دوائی ذرا سوچ سمجھ کے دے اور جو مرض ہے اس کی دے اور جو ابھی بعد میں آنے والی ہے یہ اس وقت نہیں اس کو مؤخر کرے جو جس سے لوگ موت کے گاٹ اتر رہے ہیں وہ انہیں پہلے دے اور پھر اس چیز کا بھی وہ احتمام رکھے انتظام کرے کہ وہ ایک زیافت تقسیم کر رہا ہے ایک کھانا صحتمن اور اس کی طرف سب لوگوں کو وہ دعوت دیئے ہوئے ہیں تو موضوع کے انتخاب میں دلائل کے لحاظ سے اور سب سے بڑھ کر یہ چیز ہے کہ حالات حاضرہ کیا ہیں مثلاً بیماری اگر حیزے کی ہو اور خطیب صاحب سردرد کی گولیاں دے رہے ہوں تو اپنی جگہ سردرد کی دوائی بھی بڑی ضروری ہے لیکن تب جب سردرد ہو رہا ہو لیکن جب لوگ حیزے سے مر رہے ہو اور یہ صرف یہی دیکھیں کہ میری تیاری کس چیز کی ہے یا لوگ کس پہ داد دیتے ہیں تو اس نے کل اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے تو اس بنیاد پر جتنی بھی بدعقیدگی کی بیماریاں ہیں یا بدعملی کی بیماریاں ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے اس نے لوگوں کی واہ واہ کو نہیں دیکھنا بلکہ یہ دیکھنا ہے کل میں کیسے سرخرو ہوں گا اللہ کے دربار میں کہ یہ ایسے نہ ہو کہ الجمہ بل جامن نار والی محس اللہ جو تازیریں ہیں وہ لگ جائیں کہ کوئی حق بولنے کا وقت ہے اور یہ اس لیے نہیں بول رہا کہ کسی کے چہرے کے تیور دیکھ رہا ہے اگر وہ اجازت دے پھر بولے اور وہ اگر غصے میں آئے تو یہ ملتوی کر دے نہیں نہیں اس کو شان اس لیے دی گئی ہے کہ یہ کسی دنیا دار کے ممبر پہ نہیں بیٹا یہ دین کے ممبر پہ بیٹا ہے موسیقی موسیقی